وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے آپ نے براہ راست دیکھا سابق صدر عاصف علی زرداری نے عمران خان کے جانب سے قومی داروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے اسے احتساب سے بچنے کی ایک بھونڈی کوشش قرار دیا ہے اپنے رد عمل میں عاصف زرداری نے کہا کہ عوام کی منتخب پارلیمنٹ کے ہاتھوں ایک آئینی عمل کے ذریعے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد عمران ذہنی توازن کھو چکا ہے اور اب قومی داروں پر حملہ آبر ہو رہا ہے سابق صدر نے کہا کہ قومی داروں کے خلاف عمران خان کی حرزہ سرائی کے پیچھے کرپشن کیسز اور فورن فانڈنگ کیس کا خوف ہے جن میں سزا سے بچنے کیلئے عمران خان قومی داروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس نے اداروں کو بدنام کرنے اور ان میں نفاق ڈالنے کیلئے جو مہم چلائی ہے وہ پاکستان کی سلامتی کیلئے خطرناک ہے اور اس کا فائدہ ملک دشمن قوتوں کو پہنچے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا علامیہ کے مطابق پارلیمانی پارٹی نے وزیراعظم کی قیادت میں نومنتخب حکومت کی اب تک کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا اجلاس میں تباہ حل مریشت کی بہتری اور عوامی ریلیف کے لیے خادم پاکستان کے اقدامات کو سراہ گیا سابق حکومت کی مریشت کی بہالی آئین عدلیہ اور قومی داروں کے خلاف سازش کی شدید الفاظ میں مصمت کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے وزیراعظم کی قیادت میں نومنتخب حکومت کی اب تک کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا گیا جبکہ تباہ حل مریشت کی بہتری اور عوامی ریلیف کے لیے خادم پاکستان کے اقدامات کو بھی سراہ گیا سابق حکومت کی مریشت کی بہالی آئین عدلیہ اور قومی داروں کے خلاف سازش کی شدید الفاظ میں مزمت کی گئی عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عویس بتائے گا کیا کہا گیا ہے اجلاس کے علامیے میں مزیراعظم شہباز شریف کی زیرست دارت جو ہے پالیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ میرے پہلی یہ میٹنگ میں چیئر کر رہا ہوں مزیراعظم بننے کے بعد تمام پارٹی ارکان نے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے قراردازی پیش ہوئی ہے جس میں اب تک کے جو لیے گئے اقدامات تھے اسپیشلی طور پر جو رمضان میں جو اشیخ خود دونوش کی قیمتوں میں کمی تھی اور اس دوسری طرف جو پیٹرولیم سنواتی قیمتہ جو ہے برقرار رکھنے کے حوالے سے جو سٹیپس لیے گئے ہیں اس کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے اس کے ساتھ جو قرارداد جو منظور ہوئی ہے اس میں ایک آ گیا ہے کہ جو فوج عدلیہ ادارے ان کے خلاف جو زبان استعمال کی جاری ہے اور جو اشتیال دلیا جا رہا ہے اس کو کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں کیا جائے گا فیل فور جو ہے وہ آئین کے لیے جو ہے اس پر جو ہے حکومت اقدامات لے گی اور ارکان نے یہ تاہید کی ہے کہ جتنے بھی جو اب تک کی جو اقدامات ہیں اور سپیشی طور پر جو بجٹ جو آنے والا جو بجٹ ہے بجٹ خسارہ ہے اور دیگر جو درکیاتی منصوبے ہیں اس حوالے سے جو لیے جانے والے جو جو سٹیپس ہیں ان کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اور سب سے اہم جو مسجد نبوی میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے بھی تمام جو ارکان نے جو ہے اس پر جو بات کی ہے کہ کسی طور پر بھی جو ریاست مدینہ کی حوالے سے جو دعویدار تھے لوگ جو سابقہ حکومت کے ان کی جو چیز ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے تو ایک دو چیزیں جو سب سے اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو فوری طور پر کانونی کاروائی کی جائے گی جو عدلیہ اداروں کے خلاف جو مہم جو جاری ہے اور جو خانہ جنگی کے حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس کی طرف جو لیا جا رہا ہے تمام طرح امور پر جو ہے آج کھل کر بیعث ہوئی ہے اور جو وزیراعظم شاہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو ہے متحدہ جو ہے کہ تمام جو جماعتوں کی جو پارٹی ہے اور اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف فرام کیا جائے مہنگائی کم کی جائے اور عوام کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے جو اقدامات لینے ہیں وہ ہم کریں گے اور دیگر جو معاملات ہیں جو ہمارے ذراعے بتا رہے ہیں کہ قانونی اسلحات ہیں اور دیگر جو منصوبے ہیں جن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اور جو رکے ہوئے منصوبے ترقیاتی منصوبے ہیں جن کی دوبارہ سے ان کو فعال کیا جا رہا ہے ان پر کام شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے تمام طرح ڈسکشن ہوئی ہے پولٹیکل جو کچھ ارکان کی رائے بھی تھی کہ جو کیسز جو بن رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو کچھ ارکان نے اپنی رائے دی ہے لیکن اوہرال تمام ارکان نے وزیراعظم شہباز شریف کے اب تک کے جو اقدامات ہیں ان کو سراہ ہے اور کہا ہے کہ جو عوام کی خدمت کرنی ہے اور جو ہم منڈیٹ لے کے آئے ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہم مل کر جو حکومت میں جو ہیں وہ عوام کی خدمت چھیک ہے عویس کیعنی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے مریم نواز کی جالی ویڈیو شیئر کرنے والے ملزم کو عدالت نے سات روز کے ریمانٹ پر سنٹرل جیل پشاور پھیج دیا ملزم فیاس خلیل کو ایف آئی نے سوشل میڈیا پر مریم نواز کی جالی ویڈیو شیئر کرنے پر گرفتار کیا تھا جس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اسے عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے سات روز کے ریمانٹ پر سنٹرل جیل پشاور پھیجنے کا حکم جاری کیا ہے فیاس نامی یہ ملزم ہے جسے ایف آئی نے سوشل میڈیا پر مریم نواز کی جالی ویڈیو شیئر کرنے پر گرفتار کیا تھا بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی پی ٹی آئی کے اہم کھلاڑی پاکستان پیپلز فارٹی میں شامل ہونے لگے پی ٹی آئی کے اہم مقام رہنماء اور شاہ ممود قریشی کے خلیفے کا بیٹا بھی پیپلز فارٹی میں شامل ہو گیا کئی اہم مقام رہنماء کے فارٹی چھوڑنے سے تحریک انصاف کے قیم میں مایوسی پھیلنے لگی پی ٹی آئی کے اہمینے لال بلی کے قریبی رشتدار سابی کانسلر دھرم داس نربانی، دھرم داس بیٹھلانی، سردار عبدالسطار خوصو اور شاہ ممود قریشی کے چیف خلیفے کے بیٹے رسول اجاز پلی نے صوبائی وزیر سیئے سردار شاہ اور نواب یوسف تالپور کی موجودگی میں پیپلز فارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر سردار علی شاہ نے کہا کہ شہید ہٹو کے منشور کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا بھرپور تحفظ کیا جائے گا ناشنل بزنس گروپ کے چیمین میاں زاہد حسین کہتے ہیں کہ تباہ حال معیشت کو پٹری پر چڑھانے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے ملک کے معاشی عداد و شمار اچھے نہیں آ رہے دس ماہ میں تجارتی خسارہ چالیس ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا ہے مزید افصالہ جانیں گے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائے گا گزشتہ روز جو ڈیٹا ہے پاکستان کا تجارتی خسارہ تقریبا جو چالیس ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اس کا امپیکٹ ہے کہ پاکستان کی ایک طرف ایکسپورٹ بھی ریکارڈ سطح پر پہنچے لیکن امپورٹ مسلسل بڑھ رہی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے جاننے کے لیے ہماری ایسا موجود نیشن بزنس گروپ کے چیئرمن میہ زائدہ سے ان سے جانتے ہیں سر کیا معاشی صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال کا جو ہمارا جو معاشی اشاریے ہیں وہ خاص سے تشویشناک ہیں کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اب تک چالیس ارب ہو گیا لیکن یہ تقریباً پینتالیس ارب ڈالر پینتالیس سے اڑتالیس ارب ڈالر تک یہ ہمارا تجارتی خسارہ ہوگا اور اسی طرح ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ انشاءاللہ تقریباً کوئی تیس ارب ڈالر ہوگی یہ بھی پہلے سے کوئی چھبیس پرسنٹ ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے اور اسی طرح سے ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے یہ بھی کوئی فورٹی سکس پرسنٹ پہلے پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھا ہے لیکن یہ بہرحال پچھتر ارب ڈالر کے لگ بگ ہمارا یہ ایمپورٹ ہوگا اور جو ہماری ایکسپورٹ ہوگی وہ تقریباً کوئی تیس ارب ڈالر ہوگی تو اس طرح سے پندرہ سے اٹھارہ ارب ڈالر جو ہے یہ ہمارا جو ہے خسارہ ہوگا اور جو تقریباً تیس ایس ارب ڈالر کے لگ بگ ہمیں فورن ریمیٹنس آئے گی جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ کوئی اہم معاشی پالیسی کے لیے اقدامات کرنے کا کہا ہے اور نیشن بزنس گروپ کے چیئرمن نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے فوری طور پر فوکس کرے جو سخت فیصلے ہیں پیٹرون پر جو سبسیڈی جو دی جاری ہے بھاری اس کا بوجھ ہے وہ برداش نہیں کر سکتی معیشت اس کو فوری طور پر منتقل کرنا ہوگا ساتھ ہی ٹارگیٹڈ سبسیڈی دینے کا بھی عبیل کی بہت شکریہ شرف آپ کا کراچی میں پانی چوری پر کابو پانے پانی چور مافیا سے سکتی سینمٹنے اور شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے اسی حوالے سے صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت کراچی وارٹر اینڈ سیوریچ بوٹ میں ایک اہم اجلاس ہوا تفصیلہ جانیں گے محمد کامران سے جو اس وقت صوبائی وزیر سندھ سید ناصر حسین شاہ کی ساتھ موجود ہیں کامران آگاہ کیجئے گا کیا کہنا ہے ان کا جی بالکل کراچی کے شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ اسی حوالے سے گزشتہ روز سندھ میں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر قیادر ایک اہم اجلاس ہوا اس کے بعد کراچی وارٹر اینڈ سیوریچ بوڑ میں بھی سید ناصر حسین شاہ وزیر بلدیات کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا اس مسئلے پہ قابو پانے کے حوالے سے حکومت سندھ کی جانب سے ایک کمیٹی بنائے گئی ہے اس حوالے سے کوششیں کی جاریے وزیرالہ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ سے بات کرتے ہیں شاہ صاحب بتائے گا جی انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں ہماری نیت صاف ہے سی ایم صاحب نے اس پہ دو میٹنگز کر چکے ہیں اور ہم نے بھی آج اسی پہ میٹنگ کی ہے تاکہ جو بھی ہمارے پاس مہیا ہے اس کی ڈسٹیبیشن جو ہے وہ بہتر ہو اور پانی کے ریسورسز بڑھانے کے لیے بھی ہمارے کئی پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں ان کو بھی ایکسپیڈائیڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ زیادہ پانی آئے اور آپ دیکھیں گے یہ سے بہت زیادہ بہتری آئی کی تو کراچی میں پانی کی فراہمی کا شہریوں کو جو ایک مسئلہ ہے چوری ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں تھا اس حوالے سے اب یہ معاملہ جو ہے حکومت سندھ کے جانب سے وزیراعلا سندھ کی صدارہ یہ ٹاس فورس قائم کی گئی ہے جس کے چیرمن جو ہیں وزیر بلدیاد ہوں گے اور وہ خود اس ٹاس فورس میں جا کے جو پانی چوری کا جو مسئلہ اس حوالے سے وہ جاگے خود چھاپے مارنے گا اور سکتی سے جو پانی چوری کرنے والا جو مافیاز ہیں ان سے سکتی سے نمٹا جانے گا ہمارن بہت شکری آپ کا سابق صدر اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیٹینز کے صدر عاصف علی زرداری کی گھڑی خدا بکشامت سابق صدر نے شہدہ کے مزاروں پر حاضری دی سابق صدر عاصف علی زرداری نے شہید ذلفکار علی بھٹو اور شہید بینظر بھٹو کے مزاروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی سابق صدر نے بیگم نشت بھٹو شہید میر مرتضی بھٹو اور شہید چانواز بھٹو کے مزارات پر بھی حاضری دی اور فاتحہ خانی کی سابق صدر عاصف علی زرداری گھڑی خدا بکش پہنچے ہیں جہاں انہوں نے شہدہ کے مزاروں پر حاضری دی ہے کراچی میں برساتی نالوں کی صفائی کا کام شروع نہیں ہو سکا جس کے باعث برساتی نالوں اور نشیبی لاکھوں کے رہائشی تشویش کا شکار ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں رزوان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بتائیے کا جب بلکل کہا جاتا ہے کہ کراچی کے حالات اور موسم کا کوئی بھروسہ نہیں خطشات شہریوں کے ذہنوں میں موجود ہیں اور وہ خطشات اس وجہ سے ہیں کہ برساتی نالے جو ہے وہ پروپر طریقے سے صاف کرنے کا آغاز نہیں کیا جا سکا ہے اس وقت میں موجود ہوں رنچھوڑ لائن چونہ بٹی پر یہاں کا جو نالہ ہے تجاویزات تو اب اس نالے پر نہیں ہیں لیکن اس کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ تباہالی سے دوچار ہے اور نالے کی صفائی نہیں ہو سکی ہے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں نالے کی صفائی ہوتی ہے ایتے ہلکی بلکی صفائی ہوتی ہے جو بلکل نالے کی کیچڑ نہیں نکالی جاتی اس میں جو نیچے کیچڑ بھری بھی ہے اور نیو سٹوڈیو سے فیل واقف اتنا ہی